اور چند لوگ ہمارے بیوکو بھی بن جاتے ہیں آسانی کے ساتھ اور سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ ہمارے چند لوگ میں سب کی بات نہیں کرتا خیبر پختونخواہ کے بنتے ہیں یہ بیماری ادھر سے آئی ہے السلام علیکم ناظرین میں عرفان عاشبی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے آج کی اہم خبریں اور چند اہم سوالات اڈیالا جیل میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی شدید لڑائی ہوئی ہے فائل دیوار پر کیوں ماری اور ریاست مدعی اور ریاست ہی عمران خان کا دفاع کرے گی اور جج صاحب نے ریاست کو عمران خان کا دفاع کرنے کے لیے کیوں کہا اس کی تفصیل ویورز میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر آپ کو یہ بتا دے کہ پاکستان میں سنتالیس صحافیوں کے خلاف کاروائی کا بقاعدہ طور پر اعلان کیا گیا یہ سنتالیس صحافی کون سے ہے اور پھر سات زمانتے منظور کی گئی ہیں اور نواز شریف صاحب نے خیبر پختونخواہ کی عوام اور پاکستان کے لوگوں کو بے وقوف کیوں کہا اور وہ کس بیماری کا ذکر کر رہے ہیں جو خیبر پختونخواہ سے آئی اور ویورز یہ کس قسم کا حملہ تھا پاکستان کی عوام پر اس کا بھی جائزہ لیں گے اور پھر ترقی نہیں انتقام نونلی کا منشور جو ہے وہ آ گیا لیکن ویورز سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو سپیشل پروسیکیوٹر ہیں جو رزوان حباسی صاحب اس کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری کوشش ہوگی گوھر کیجے گا ان کی کوشش کیا ہے کہ عمران خان کو چودہ سال قید یا سزائے موت دلوائی جائے اور یہ پبلک پروسیکیوٹر ہے جو یہ بات ایک اخبار کو انٹریویو دیتے ہوئے کہتا ہے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے تین لوگوں کا جو بیان ہے وہ ریکارڈ کروایا اور اس بنیاد کے اوپر کہ پاکستان کے امریکہ سے تعلقات خراب ہوئے اور اس کا فائدہ دشمن کو ہوا اور نقصان پاکستان کو ہوا پاکستان میں کس کس کو اس کا نقصان ہوا اس کا تائین جو ہے وہ کون کرے گا شخصیات کو ہوا یا پھر امریکہ بہادر کو ہوا جو بڑی بزدلی کے ساتھ عمران خان کے اوپر یہ کیس چلواتا ہے اور پھر بڑی بزدلی کے ساتھ ایک جو پروسیکیوٹر ہے جس کا کام صرف اور صرف کیس کی پیروی کرنا ہے لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہماری کوشش ہوگی کہ پاکستان کے جو سب سے مقبول لیڈر ہے اس کو ہم سزائے موت یا پھانسی یا پھر چودہ سال کی سزا جو ہے وہ دلوائی جائے اب آپ کو پتا چل گیا کہ عمران خان کے خلاف کس قسم کی سازش کی جا رہی ہے یہ ہے ریاست اس کا اصل چہرہ آپ کے سامنے پروگرام کے شروع میں رکھنا اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ جو سائفر کیس ہے اس پہ اب ایک دوسرا کام کیا ہوا ہے کہ عمران خان کے وقلہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہے تھے پچھلے دو دن سے ٹھیک ہو گیا اور اس کی بنیادی وجہ جب عمران خان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ کے وقیل پیش نہیں ہوتے اور آپ کا جو کیس جس تیزی سے چلائے جا رہا ہے تو کیوں پیش نہیں ہوتے خان صاحب نے کہا کہ الیکشن کمپین وقلہ مصروف ہیں اتنے سارے مقدمات ہیں تیاری کے لیے وقت چاہیے ہوگا اور یہ انڈرسٹوٹ سی بات ہے اور اس لیے وقیل جو تھے وہ دو دن سے پیش نہیں ہو رہے تھے اس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا اور انہیں کہا کہ میں فیصلہ محفوظ کر رہا ہوں اور کل اس پر فیصلہ سناؤں گا اور فیصلہ کیا آیا کہ ریاست پروسیکیوشن جو یہ آپ کے عباسی صاحب جو ہے رزوان عباسی صاحب کی شکل میں سزائے موت اور عمر قید کی سزا دلوانے کی تیاریاں کر رہے ہیں تو دوسری طرف ریاست کا ہی وقیل صفائی جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے اب ہوا یہ جی کہ ایمان خان اور شاہ محمود قریشی کے وقلہ کے پیش نہ ہونے پر اوفیشل سیکرٹ ایٹ خصوصی عدالت نے ملزمان کی طرف سے کیس کی پیروی کے لیے اسٹیٹ کانسل تائنات کر دیا ہے ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد کو کل اس حوالے سے ایک ایمیل جو ہے وہ کی گئی اور انہوں نے نام دیئے کہ اسٹیٹ کانسل عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی جانب سے جن لوگوں کو تائنات جو ہے وہ کیا گیا ہے اب عدالت میں ہوتا کیا رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اپنی نویت کا منفرد کیس ہوگا سزائے موت کی لگی دفاع جیل عدالت کیس ایک بنایا گیا جسے کس سنجیدگی کے ساتھ جو ہے اس وقت سنا جا رہا ہے عدالت بہت جلدی میں لگ رہی ہے جمعیرات کے روز وکلا کی غیر حاضری لگائی گئی وہاں پر موجود جو لوگ تھے جو اینی شاہدین اور جو صحافی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے دن بارہ بجے ہائی کورٹ سے ہو کر جیل عدالت پہنچتے ہیں تو آگے سے پتا چلتا ہے کہ جج کیس مطوی کر کے جا چکے ہیں پھر وہی وکلا بارہ سے دو بجے تک جیل عدالت میں بھی رہے اگر میرٹ پر دیکھا جائے تو ساڑھے تین تک عدالت کا وقت ہے اگر عدالت نے اتنا بڑا آرڈر کرنا تھا تو پھر اس نے ٹائم کو بھی مد نظر کیوں نہیں رکھا پریویورز اب سوال یہ ہے کہ اس کیس کے اندر اتنی جلدی بھائی کیوں ہیں آپ کو بتا دے کہ کیس جلدی چلانے کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ جلد جلد عمران خان کو اس کیس میں سزا سنائی جائے کیونکہ یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ اگر وکلا صفائی پیش نہیں ہوئے تو پروسیکیوشن کو ہی وکلا جو دوسری طرف سے ڈیفینڈنٹ کا جو رول ہے وہ بھی پلے کریں اور پروسیکیوشن کے پاس اب یہ اختیار ہوگا کہ دوسری طرف سے دلیل کیا آنی ہے اترازات کیا اٹھائے جائیں گے عمران خان کو اگر تحافظات ہیں تو وہ تحافظات درست ہیں یا پھر وکیل بول رہا ہوگا تو جج صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب آپ خاموش ہو آپ کا وکیل جو ہے وہ بات کر رہا ہے اب وہ لوگ جو عمران خان پر مقدمہ چلا رہے ہیں وہی عمران خان کی کا دفاع اس کیس کے اندر کہیں گے اب بھی اس کے بعد کیا ہوا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب نے سائفر کیس پر ریاست کی جانب سے مقررہ جو وکلا تھے ان پر عدم اعتماد کا اظہار کر دی اب سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب کیا کرے گی پاکستان تحریک انصاف جی اسے چیلنج کرے گی اسلامباد ہائی کورٹ میں اور اس کیس میں بھی وہی کچھ ہوگا جو ہم نے توشہ خانہ میں دیکھا اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کو اپنے گواہ پیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور تیس صفات کا فیصلہ تیس منٹ میں لکھ کر سنا دیا گیا اور اس کے بعد ہم نے جرج دلاور صاحب کے حوالے سے جو کچھ ہوا اور اسلامباد ہائی کورٹ نے ان کے بارے میں کیا کہا فیصلے میں لکھا گیا توشہ خانہ میں گواہ پیش نہیں ہوئے اس کیس کے اندر عمران خان سے جو وکیل صفائی تھے ان کے وکیل اور ان کی وقالت کو چھین لیا گیا اور یہ کامیاں بریاست کرے گی اب اس معاملے کو اگر اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف سے ریلیف نہیں ملتا تو کل کو اسی بنیاد کے اوپر یہ کیس بھی اٹھ سکتا ہے کہ جو وکیلی پیش کیے گئے اس میں ملزم کی خواہش اور ملزم کا جو حلف نامہ تھا یا پھر ملزم کے سگنیچرز موجود نہیں تھی عدالت کی طرف سے مقرر کیے گئے اور وہ وقلہ ریاست نے دیئے اور انہوں نے جان بوچ کر عمران خان کا جو کیس ہے وہ کمزور کیا اور یہ بنیادی حقوق سلک کرنے کے مترادف ہے اسی لیے اس بنیاد کے اوپر اسلامباد ہائی کورٹ یقینا اس جو فیصلہ ہے جو چیلنج کیا جانا چاہیے فوری طور پر یہ اڑا دے گے لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ اسلامباد ہائی کورٹ میں سے چیلنج کرنے جائیں گے اور پیچھے سے جو وکیلے صفائی ہیں وہ اپنا کام ڈال کر نکل جائیں گے یہ پاکستان طریقہ انصاف کی اب حکمت عملی اس پر کیا ہوگی فوری طور پر اس کو اور جو ٹرائل کا معاملہ ہے اسے کلدم قرار دینے کے حوالے سے یہ کیس جو ہے وہ چیلنج کیا جائے اب اویورز ہوا یہ ہے کہ عدالت کے اندر جب یہ سب معاملہ چل رہے تھے اگر یہ کسی کا بھی کیس ہو اور کہا جائے کہ جناب یہ جو آپ کے وکیل ہیں وہ آئے نہیں لہٰذا آج کے بعد ہم آپ کو اپنی مرضی کا وکیل جو ہے فرام کریں گے اور وہ آپ کی وقالت کرے گا تو یقینا ہر شخص کا یہی ریاکشن ہوتا جو شاہ محمود قریشی نے کیا فائل اٹھائی اور اٹھا کر دیوار سے ماری اب کہا ہی جاتا ہے اب اس پہ کتنی صداقت ہے کہ وہ فائل جو ہے وہ جج صاحب کو لگتے لگتے جو ہے وہ بچی اور دیوار پر جا کر لگ گئی اور پھر اس کے بعد جو ایک تنبیح کرنا جسے کہتے ہیں نا کہ وان کر دیا گیا شاہ محمود قریشی صاحب کو اور جج صاحبی غصے میں آگے لیکن پھر جج ابو الحسنات صاحب کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا اور خان صاحب کی تلقلامی ہوئی اور وہی کیا کہتے ہیں کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ ایک دن وکیل پیش نہ ہو تو حق دفاع جو ہے وہ آپ چھین لیں گے اب خان صاحب کا عدالت میں جو بیان ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور انہوں نے اس پوری عدالتی کاروائی کو ایکسپوز اگر ہم کہیں ایک جملے میں کر دیا وہ یہ کہتے ہیں کہ جج صاحب یہ کیا مزاق چل رہا ہے تین ماہ سے کہہ رہا ہوں کہ سماس سے پہلے مجھے وکلا سے ملنے کی اجازت دی جائے درخواست کے باوجود وکلا سے مشاورت نہیں کرنے دی جاتی اتنے کیسز ہوتے ہیں مشاورت نہیں کرنے دیں گے تو آگے معاملات کیسے چلیں گے اب اس کے اوپر عدالت نے بھی یہ بات کہی کہ ہم میرے ریکارڈ کے اوپر پچھتر درخواستیں موجود ہیں جس میں آپ نے وکلا سے بلنے کی استدا کی اور ہم نے اس کے اوپر آرڈر کیا اور ریلیف آپ کو دیا آپ کو سائیکل دی گئی آپ کو ورزش کرنے کی اجازت دی گئی وغیرہ وغیرہ سہولیات جو تھے وہ جج صاحب احسان گدوا رہے تھے عمران خان کو تو اس پر انہوں نے کہا کہ آپ تو حکم کر کے چلے جاتے ہیں لیکن اس کے اوپر کیا عمل درامت کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا اور ان آرڈرز پر فیصلوں پر کون عمل درامت کروائے گا یہ بھی ضرور ایک سوال ہے جس کا جواب جل صاحب دینے سے کاثر ہیں پھر خان صاحب نے ایک اور بات کہی اور یہ ایک طرح سے اوقات دکھائی گئی ہے اس پروسیکیوشن کو اور اس وکیل صفائی کو جس کو عمران خان کے دفاع کے لیے عدالت میں کی طرف سے مقرر کیا گیا خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ کیس کی کاروے اردو میں ہونی چاہیے چونکہ سرکار کی طرف سے تائنات وقلا کی انگریزی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ جو انگریزی آپ بول رہے ہیں یہ میری سمجھ سے باہر ہے اور عمران خان کی انگریزی اس پہ تو کوئی کسی کو شک نہیں ہوگا کہ عمران خان کو انگریزی جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ آپ نے جن لوگوں کو مقرر کیا ہے اور جس طرح سے یہ کیس چلا رہے ہیں یہ نلائک لوگ ہیں اور یہ اپنے زبان میں اپنے طریقے سے اس کیس کو چلائیں گے اور اسی لیے آپ اس کیس کو اگر چلانا چاہتے ہیں تو انہیں کہیں کہ یہ اردو میں بات کیا کریں ہمیں ان کی زبان جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی اچھا اب اس پہ نے ایک اور بھی بات عمران خان نے کہی کہ آرام اور پیار سے مجھے بتائیں کہ وقلا سے بات نہیں کرنے دی جائے گی تو میں پھر کیا کر سکتا ہوں شاہ محمود قریشی صاحب کا جو مقالبہ نے جی وہ بہت ہی important ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ادھر بھی سرکار ادھر بھی سرکار یہ مزاق ہو رہا ہے ہمیں اتنا حق نہیں کہ اپنے وقلا کے ذریعے کیس لڑ سکیں آپ نے فیصلہ بھائی صاحب سنانا ہے تو آپ سنا دیں آپ اتنا تردد کیوں کر رہے ہیں کہ ادھر سے وکیل پیشوں ادھر سے بھی وکیل پیشوں جو لکھا ہوا فیصلہ ہے جو سرکاری ڈراما اس وقت پی ٹی وی جو چلایا جا رہا ہے اس میں پھر ایک نجم سیٹھی صاحب کبھی ذکر آیا وہی کہتے ہیں اور بہت ہی important جملہ انہوں نے کہا کہ نجم سیٹھی نے اپنے پروگرام میں کہا کہ سائفر کیس کا فیصلہ پانچ فروری تک سنا دیا جائے گا نجم سیٹھی کو عدالت بلائے جائے اور پوچھا جائے کہ کہاں سے information ملتی ہے اس پر جد صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ کو نجم سیٹھی کی باتوں پر اتبار ہے یا عدالت پر اتبار ہے اس کے بعد میڈیا کو باہر نکال دیا گیا اور پھر سماعت میں جو ہے وقفہ ہو جاتا ہے بہت ہی سیریس قسم کے یہ معاملات ہیں اور اس فیصلے کا اگر کسی ٹیلیوین پروگرام میں لوگوں کو پتا ہے تو میرا خیال ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو صحافیوں کے گرد گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے یہ اس سے زیادہ سنگین نویت کی بات ہے آپ اگر پروسیکیوشن پبلک پروسیکیوٹر کی گفتو کو سنیں تو وہ سزائے موت دلوانے کے لیے پر تول رہا ہے اور تیاری کر کے جاتا ہے عمران خان کو چونہ سال کی سزا کی تیاری کر کے جاتا ہے اور دوسری طرف اتنا سنجیدہ معاملہ جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب دیکھیں یہ پانچ فروری کو فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا جگہا یہ بھٹو صاحب کی جب پھانسی ہوئی نا تو اس سب بھی اسی قسم کے صحافی ہوں گے بسوط چیزیں آئی ڈون نو کہ کس لیول پر ریپورٹ ہوتی تھی اس طرح ریپورٹ نہیں ہوتی تھی جساں آج ریپورٹ ہو رہی ہیں یقینا لیکن بعد میں عدالتیں بھی میدان میں آگئے جنہوں نے فیصلے سنائے جن عدالتوں نے فیصلے سنائے اور جن ججز نے یہ فیصلے سنائے سب لوگ میدان میں آگئے کہ بھائی ہم سے غلطی ہوگی اور ہم اس کی ترسیر ضرور کریں گے لیکن جب کچھ یہ ہو رہا تھا اور اب جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے کوئی بات نہیں کرتا یا قانون اور آئین کی بات نہیں کرتا آپ کیا کر رہے ہیں آپ آواز اٹھانے والوں کی آواز کو دھبانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں ہمارے حالات تو کوریا سے بھی بتر ہو گئے بھائی وہاں پر بھی اسی قسم کے حالات ہیں ان کا سٹیٹ ٹی وی دیکھیں تو بہت ساری اسی ڈاکومنٹریز بنی ہیں جن میں ٹیلوین کے اوپر یہ دکھایا جاتا کہ بڑی خوشحالی ہے اور ایسی سی فیملی سکول آ کر بٹھایا جاتا ہے انہیں انٹرویوز میں جو بتاتی ہیں کہ ہمارا جو حکمران ہے وہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے اور پھر دوسری طرف اس ملک کا کیا حال ہے اسے کیمرے کی آنکھ نہیں دیکھتی تو پاکستان کے اندر بھی یہ حالات ہیں فیصلوں پر تنقید نہیں ہوگی تو ریاست میں جو بیلنس آف پاور ہے اور ظلم اور بربریت کی جو بات ہے اس میں کس طرح سے ایک اتدال اور طاقتوں کے خلاف اگر آواز بلند نہیں کی جائے گی تو کس طرح سے انصاف ہوگا اس کے حوالے سے پاکستان کی عدالتوں کو ضرور کوئی رولز جو ہوتا ہے کرنے چاہیے اب کیونکہ معاملہ آپ کا ہے فیصلوں پر تنقید نہیں ہوگی تو آپ نے سنتالیس صحافیوں کو نوٹسز جو جاری کر دیئے اور مجھے نام آپ نے سوشل میڈیا پر پڑے ہوں گے جن لوگوں کو یہ نوٹسز جاری کیے گئے لگے میرے لئے حیران کن بات یہ تھی کہ اس میں بہت سارے صحافی ایسے بھی ہیں جن کے گھر قاضی صاحب خود چل کر گئے جب انہوں نے اٹھایا گیا مدیولہ جان تو آپ نے بہت سارے ایسے لوگوں کے نام بھی اس میں ڈال دیئے جو یقیناً جن کا تعلق جو ہے وہ اس قبیلے سے ہے جس قبیلے سے قاضی صاحب کا تعلق ہے یعنی وہ ان کے ساتھ کھڑے رہے ان کے بارے میں باتیں کرتے رہے ان کے ریفرنس کے دنوں میں بہت ساری چیزیں سامنے آئے اور انہوں نے اگر میں سادہ الفاظ میں یہ بات کہوں کہ قاضی صاحب کو جو ہے انہوں نے سپورٹ کیا تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا آج ان کے بھی نام اس کے اندر ڈال دیئے گئے اور اگر آپ پاکستان کی عدالتوں کے فیصلے پر تنقید نہیں کر سکتے تو پھر آئین میں جو اختیارات ہیں آپ ان کا ذکر جو ہے وہ مت کیا کریں آرٹیکلز کا ذکر مت کریں بلکہ یہ کہیں کہ جناب ہم ڈکٹیٹر کے قوانین کے اوپر چلیں گے اور عدالتوں کے فیصلے بھی ڈکٹیٹر کے فیصلوں کی طرح جو ہے سمجھے جا سکیں اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر یہ جو پارلیمنٹ میں جا کر قاضی صاحب آپ تقریریں کرتے ہیں اور پارلیمنٹ کی بالہ دستی کی باتیں کرتے ہیں آرٹیکلز کا حوالہ دیتے ہیں آئین کا حوالہ دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ مزاق بھی پھر بند ہو جانا چاہیے ہمیں بتا دیا جائے کہ آئین کے اندر آپ کا یہ اختیار نہیں ہے یہ آپ کے ساتھ پرینک کیا گیا تھا پاکستان کی عوام کے ساتھ پچھلے پچھتر برس سے اور آپ جانبوچ کر جو ہے اپنے اس اختیار کو جو ہے وہ سیریس لے لیتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اب جب میں یہ پروگرام کر رہا ہوں تو ویروس خبر یہ آگئی ہے کہ کوٹ ریپورٹرز کے تنظیموں نے جو فائی کی طرف سے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں چیف جسٹس نے اس کے اوپر نوٹسز کا لے لیا ہے اور پیر کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے حکومت کی قائم کردہ جی آئی ٹی نے ججز کے کردار کوشی پر نوٹسز جو ہیں انہیں جاری کیا تھا اور اس کے بعد اب اس کی سماعت جو ہے وہ قاضی صاحب کریں گے صحافیوں کو فائی کی جانے سے طلبی کے نوٹسز کے اوپر اس کاروائی کا بقائدہ جو ہے وہ اعلان کیا گیا صحافیوں کو جاری نوٹسز کا کیس انتیس جنوری کو سماعت کے لیے مقرر جو ہے وہ کر دیا گیا ہے اور چیف جسٹس سے سپریم کورٹ ہائی کورٹ پریس اسوسیشن عہددران کی جو ہے یہ ملاقات ہوئی جس میں یہ معاملہ جو ہے وہ اٹھایا گیا بشیر ساکر بشیر صاحب کا بھی اس میں نام تھا وہ اسلام آباد جو ریپورٹرز کورٹ ریپورٹر اسوسیشن ہے اس کی وہ نمائندگی کرتے ہیں اور آبیسلی اب اسلامی کے بعد یہ سرا معاملہ ہوا آپ کو نہ اس کا حل نکالنا پڑے گا اگر کچھ لوگ استعمال ہو کر کچھ لوگوں کا ایجنڈا آگے چلا رہے ہیں تو ان کی نشاندہ ہی ہونی چاہیے اور اگر ایجنڈا نہیں ہے صرف تعمیری تنقید موجود ہے تو یقیناً اس کا جواب بھی پھر آنا تھا اور جواب جو آگیا قاضی صاحب اس کے اوپر کیا فیصلہ سناتے ہیں ویرز اس کے اوپر دیکھنا ہوگا لیکن یہ یقیناً ایک اچھا اقدام ہے اور سماعت کے لیے سے مقرر کر دیا گیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے کم از کم یہ ضرور کچھ پیغام جائے گا کہ عدالتوں پر تنقید اور فیصلوں پر تنقید جو ہے یہ آپ کا آئینی اور قانونی حق ہے جس سے آپ کو محروم جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا اور آپ کو یہ بھی خبر دے دیں جب ہمیں یہ پروگرام کر رہے ہیں تو پتہ یہ چلا ہے کہ خان صاحب کے جو لیڈ کانسل ہیں سکندر ذلکر نین سلیم صاحب کے بغیر ہی نو گواہوں کے بیانات جو ہیں وہ کلم مند کر لیے گئے اور جرہ مکمل کر لی گئی ہے اور سائفر کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی ہے اب تک تیرہ گواہان کے بیانات پر جرہ مکمل کی جا چکی ہے مزید بارہ گواہان پر جرہ کا آغاز پیر سے شروع کیا جائے گا اب تک ایسے لگ رہا ہے جیسے سائفر کیس کا فیصلہ آئندہ ہفتے میں ہو جائے گا آپ بلائیں نجم سیڈی صاحب کو اور ان سے پوچھیں کہ ان کو یہ بات کیسے معلوم تھی اب تو ایک گواہی بھی آگئی کہ یہ ہونے اصل میں کیا جا رہا ہے ویڈز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ عمران خان کی سات زمانتیں منظور ہوئی اس کا فیصلہ جاری کیا گیا ہے سات مقدمات میں زمانتیں خارج کرنے کا فیصلہ جو ہے اسے کلدم کرا دیا گیا تحریری فیصلے کے جو اہم نقاط ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں لکھا یہ گیا کہ عمران خان گرفتاری کے باعث ٹرائل کوٹ میں پیش نہیں ہو سکے ٹرائل کوٹ نے حقائق کا درست جائزہ نہیں دیا عمران خان زمانتیں خارج کرنے کا فیصلہ کلدم کرا دیا جاتا ہے عدالت نے ٹرائل کوٹ کو ویڈیو لنک کے ذریعے چھے فروری تک زمانت کی درخواست پر فیصلہ کرنے کی ہدایت بھی کی اور عمران خان کے ویڈیو کے لنک کے ذریعے پیشی کا بھی یہ کہہ دیا گیا ہے اور اب ویورز جی خبر امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس فیصلے کے ساتھ جو ہے عمران خان کو اگر ہم یہ ایک ریلیف ملا تو ویورز جی اس حد تک تو ریلیف مل گیا کہ زمانتوں والا معاملہ جو ہے وہ اب زمانتیں بہال ہوگی لیکن ریکارڈ اور قانون اور پھر اس کیس کے اندر اگر دیکھا جائے تو ریلیف نام کی جو ہے وہ دور دور تک کوئی چیز نہیں ہے چونکہ خان صاحب کو جس طرح سے انہوں نے لوگوں کو عمران خان کے خلاف استعمال کرنا ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی چلاکی کے ساتھ جو ہے وہ خان صاحب کے خلاف اس پورے سسٹم کو جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے اچھا ویورز میں نے نا یہ جو نواز شریف صاحب کا جو منشور کا جو انہوں نے اعلان کیا نا اس پر بہت تفصیل سے بات کرنی تھی کوئی پچاس صفوں پر یہ کتاب ہے منشور جو انہوں نے لانچ کیا اور اس میں عدلیہ کے لیے معاشی جو روڈ میپ ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ احتحساب عدالتوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا پارلیمنٹ کو کس طرح مضبوط بنایا جائے گا یہ تمام باتیں ہم نے کرنی تھی لیکن مجھے اور میرے سمیت بہت سارے لوگ اور بھی ہوں گے پاکستان میں جنہوں نے جب یہ الفاظ سنے نا جنہوں نے پاکستان کی عوام کے بارے میں کہے اور پھر خاص طور پر کے پی کے لوگوں کے بارے میں کہے اس کے بعد میرا تو دلنگ کر رہا کہ میں اس کے منشور کے اوپر ایک جملہ بھی کہوں کچھ دو تین باتیں بہت اچھی تھی پاکستان کی عدالتی نظام کو ریگولرائز کرنے کی بات بہت زبدست ہے احتحساب عدالت کو ختم کرنا یہ بھی بہت زبدست ہے اگر ادارے اپنی جو دیگر ادارے کام کریں تو پھر آپ کو ایک نئے نظام کی پیرلل کوئی ضرورت نہیں یہاں یہ الگ بات ہے کہ احتحساب عدالت کو ختم کرنے کا آپ نے پلیش تو کر لیا لیکن عمران خان کو آپ نے احتحساب عدالت سے جو ہے وہ سزائیں دلوا دینی ہے اور پھر کیا ہوگا کہ آپ کے جو کیسز احتحساب عدالتوں میں چل رہے تھے ان کا کیا بنے گا تو اس کے پیچھے منطق صرف یہی ہے اور کوئی نہیں ہے یا تو آج ختم کروائے نا اور روک دیں ان تمام کیسز کو جو خان صاحب کے اتحساب عدالتوں میں چل رہے ہیں پھر تو ہم گئیں گے کہ ہاں یار ایکولی سب کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ اور کئی گھنٹے جو ہے میں آپ کے ساتھ بات کر سکتا ہوں لیکن میرے لیے حیران کن بات یہ تھا کہ بھائی آپ پاکستان کے تین بار کے وزیعظم ہیں اور کیا اگر ہم یہ کہنے ہیں کہ سو میں سے ایک فیصد بھی ہمیں آپ کو کریٹ دے دیں کہ ہاں یار آپ ڈیزر کرتے ہیں کہ آپ چوتھی بار وزیعظم بن جائیں اس بات کے بعد تو آپ کو کریٹ کیا آپ کے خلاف مقدمات چلنے چاہیے اور اگر آپ برطانیہ میں ہوتے اور برطانیہ کے اوپر اس طرح مسلط ہو رہے ہوتے تو لوگ یقیناً آپ کو عدالتوں میں لے کر چلتے آپ کو اخلاقی طور پر آپ کا بائیکارڈ کیا جاتا سوشل بائیکارڈ کر دیا جاتا جو آپ نے جملہ کہا وہ کیا کہتے ہیں کہ to call the people of KP naïve just because they refuse to vote for PM&L is a true representation of their mindset انہوں نے ایک جملہ کہا کہ یہ بیماری وہاں سے آئی ہے اور ہمارے لوگ بے وکوف بن جاتے ہیں یہ بیماری کیا KP کے لوگ بے وکوف ہیں وہ لوگ جو تمہیں ووٹ نہیں دیتے جو تمہارے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے جو تمہاری ہاں میں ہاں نہیں ملاتے جو تمہاری پرچیوں پر لکھے گئے سوال جو ہے تم سے نہیں پوچھتے اور تمہاری مرضی کے جوابات کو ریپورٹ نہیں کیا جاتا تمہاری سلطنت کی حفاظت نہیں کرتے تمہاری مروسیت کا جو ہے وہ اقبال بلند نہیں کرتے تمہارے دربار میں کھڑے ہو کر ہاتھ بانتے نہیں ہیں جو تمہارے پیچھے نہیں چلتے تمہیں آگے چلاتے ہیں کیا وہ لوگ بے وکوف ہیں یا پھر وہ پاکستان کی عوام اور پھر دیکھیں انہوں نے کیا اب میں ان کے منشور پر بات نہیں کروں گا آج بات ہوگی ان کے جملے کے اوپر جو نے پاکستان کی عوام کو کہا ایک بیٹی یہ کہتی ہے میں ہمیشہ سے کبھی بھی کسی کی ذات کے اوپر کبھی بھی حملہ نہیں کرتا عمر میں یہ لوگ بڑے ہیں لیکن میں نہیں کرتا ہمارا مسئلہ پتا کیا ہے ہمارا مسئلہ ان کے فیصلے ہمارا مسئلہ ان کا کردار سیاسی کردار اور یہ سیاسی کردار جڑا ہوئے پاکستان کے مستقبل کے ساتھ تو پاکستان کے مستقبل کی بات آئے گی تو بھئی ہم بات کریں گے چاہے وہ نظام ہو چاہے وہ قاضی صاحب کی عدالت ہو چاہے پھر ایسے حکمران ہو بات ہوگی اگر بیٹی یہ کہے کہ ہم حکمران خاندان ہیں اور یہ ہمیں زیب دیتا ہے تو کیا پاکستان کی عوام خاموشی سے اس بات کو تسلیم کرے گی ان کے بچوں کی شادیاں اور ان کو بھی آپ روائل ویڈنگز کے ساتھ جو ہے وہ تشبیدیں یہاں کے بہنگے بہنگے ہوتیلز میں آپ شادیاں کریں اور پاکستان کی عوام جو وہ تماشاں دیکھیں پھر آپ کے بچوں کے بچوں کے غلام پاکستان کی عوام کو بنا دیا جائے اور پھر آپ اس عوام کو کہیں کہ یہ بے وکوف ہے بے وکوف تو تھے جنہوں نے تین بار آپ کو وزیعظم بنایا یہ پاکستان کی عوام بے وکوف تو ہے جس نے چالیس برس آپ کی کارکردگی کو دیکھا اور آپ پھر جو ہے وہ لوگ آپ کے پیچھے چل پڑے بے وکوفی ہے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پاکستان کی عوام بے وکوف ہے جو سیاہ اور سفید میں تمیز نہیں کرتی جو اثر اور نقل کی پہچان نہیں کرتی جو اچھے اور برے میں تبیز نہیں کرتی انہیں یہ نہیں معلوم کہ پاکستان کے لئے مخلص کون ہے اور پاکستان کی عوام کو بے وکوف کون کہتا ہے آپ نے بالکل ٹھیک کہا باؤ جی پاکستان کی عوام جو ہے واقعی بے وکوف ہے جو آپ جیسے لوگوں کو پہچان نہیں پاتی اور ویورز اس پہ ضرور کمنٹ کیجئے گا اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس معاملے کو اٹھا کر لے جائیں کسی عدالت کے اندر کہ پاکستان کی عوام کی تظلیر کرنا کیا کسی لیڈر کو یہ زیب دیتا ہے کہ ایک بیماری یعنی بے وکوفی جو ہے وہ ایک بیماری ہے اور جو کے پی سے آئی اور ایک وبا کی طرح پورے پاکستان میں یوں کہ آپ کے خاندان کے آگے جی حضوری نہیں ہو رہی ہاتھ ہی باتے جا رہے یار یہ لوگ کون ہیں آپ یقین کر رہے ہیں پاکستان کی عوام اگر آپ لوگوں نے آج بھی نونلی کو ووٹ دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ باو جی پھر ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم اور آپ بے وکوف ہیں اپنا خیال رکھئے گا اور زندگی بے وکوفی والی جینی ہے یا اکلمندی کی یہ باپ نے فیصلہ کرنا ہے اجازت دیجئے